بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کی دوست اور بیوٹی کنسلٹر مسکان خان اور میں آپ سب لوگوں کو اپنے چینل پر ویلکم کرتی ہوں اور آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت زبردست نسخہ شیئر کرنے لگی ہوں آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بہت سارے بزرگ بازوکار جب بڑی عمر میں پہنچتے ہیں تو ان کو بلگم آنا شروع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بہت تنگ ہوتے ہیں کیونکہ وہ جو کچھ بھی کھاتے پیتے ہیں ان کی وہ خوراک بلگم میں کنوائٹ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ تنگ رہتے ہیں تو یہ واقعہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کیونکہ میرے والی صاحب اللہ میاؤں نے جنت الفردوس کے عالم کام میں جگہ آتا فرمائے آخری عمر میں جب ہم نے انہیں دیکھا تو ان کو بہت زیادہ بلگم آتی تھی جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان رہتے تھے اور نیت نئی وہ ریمیڈیز جو ہے وہ یوز کرتے رہتے تھے تو خاص طور پر وہ دیسی نسخوں کے بہت زیادہ شوقین تھے تو انہی نسخوں میں سے ایک نسخہ جو ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی امید ہے کہ آپ کو پسند بھی آئے گا نسخہ یہ ہے کہ آپ نے پنسار سٹور سے حلدی لے لینی ہے اور اس کو پسوا لینے ہے یا تو اگر آپ کے گھر میں کوئی گرائنڈر ہے تو خود پیس لیں اگر نہیں ہے تو پنسار والوں کے پاس ہی وہ پیس دیتے ہیں مشین ہوتی ہے تو وہاں سے پسوا لیں اور گھر لاکر اس کو اچھی طرح سے بھون لیں بھون کر پھر آپ نے کیپسل لینے ہے اور خالی کیپسل جائیں وہ بھی پنسار سٹور سے مل جائیں گے آپ نے وہ کیپسل لے آنے ہیں اور ان میں کیپسلوں میں یہ حلدی جو ہے بھر کر رکھ لینی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو کس طرح سے کھانا ہے وہ آپ نے اس طرح سے کھانا ہے کہ جب آپ صبح ناشتہ کریں تو ناشتہ کرنے کے ایک گھنٹہ بعد آپ نے ایک کیپسل نیم گرم پانی سے کھانا ہے اور اسی طرح سے آپ نے رات کا کھانا کھانا ہے تو اس کے ایک گھنٹہ بعد ایک کیپسل جو ہے وہ نیم گرم پانی سے کھا لینا ہے یعنی صبح شام آپ نے کھانا کھانے کے ایک گھنٹہ بعد یہ کیپسل کھانے ہیں تو امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو ضرور شفاہ ملے گی اور اگر آپ کو شفاہ ملے اور آپ کو یہ ریمیڈی اچھی لگے اور فائدہ دے تو پلیز کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں اور اگر آپ کی ویڈیو اور اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز اسے ضرور اپنے فیملی فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو انشاءاللہ پھر کسی نیکسٹ انفارمیٹی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ